اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفاو الصلاة والسلام علی عباده اللہی نصطفا من یطع اللہ و رسوله فقد رشد و احتتا و من یعصر اللہ و رسوله فقد ضل و غوا اما بعد آج ہم انشاءاللہ آرکفیس پارے سے آغاز کریں گے یہ چپٹر سے یا معشر الجنی والانس اے جنات اور انسانوں کے گروہو علم یعتکم رسولم نہیں کیا تمہارے پاس آئے رسول رسول منکم تم میں سے یا قصون علیکم آیا تھی وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ ڈراتے تمہیں لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اس دن کی ملاقات سے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِنَا وہ مان جائیں گے اور کہیں گے اللہ اور اپنے آپ گواہی دیں گے اپنے خلاف گواہی دیں گے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہوں نے گواہی دی اپنے خلاف اپنے جانوں کے خلاف اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کے بوتے کافر ذَلِكَ أَلَّمْ يَقُلْ رَبُكَ مُحْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُكَ غَافِرُونَ یہ ان سے کیوں پوچھا جائے گا اس بھی پوچھا جائے گا اللہ فنماتے ہیں کہ تمہارا رب کسی بھی بستیوں کو حلاق نہیں کرتا اس کے ظلم کی وجہ سے خاص طور پر جب تک کہ ان کے جو اہل بستی کے رہنے والے ہیں ان کو دعوت حق ملا ہو یا اس کے وہ غافل ہوں یعنی ہر وہ بستی جس کے پاس دعوت حق نہ پہنچی ہو اللہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے حلاق نہیں کرتے جب دعوت حق پہنچ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو حجت قائم ہو جائے گی پھر اللہ ان کو پکڑ لیں گے اللہ کہتے ہیں ہر شخص کے لیے الگ الگ درجہ ہے اس کے عمل کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے عمال کی جگہ ان کے عمال کے بدلے مختلف درجات میں لیں گے اور نہیں آپ کا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں یاد رکھئے گا قیامت کے دن اور جنت میں اسی طرح سے جہنم میں بھی ایک درجہ نہیں ہوگا مختلف درجات ہوں گے کیونکہ انصاف کا تقاضی ہے دنیا کے اندر جو بندہ جس نے محنت زیادہ کی جس نے قربانیاں زیادہ کی جس نے زیادہ غم اور پریشانیاں برداشت کی وہ کیسے اس بندے کے طرح ہو سکتا ہے جس نے دنیا کے اندر بڑی عیش و احرام والی زندگی گزاری تو جنت میں دونوں ہوں گے اگر انہوں نے نیک کام کی ہے لیکن ایک کا درجہ بہت زیادہ ہوگا اور ایک کا درجہ کم ہوگا اور جنت میں ان کو یہ احساس ہوگا ایک چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسے لوگوں تک پنچا دے تو یہ ایک چاہت جنت کے اندر ضرور ہوگی اور یہ اللہ نے طبقاتی تقسیم جنت میں ضرور کیے اسی طریقے سے جہنم میں بھی تقسیم ہوگی انصاف کا تقاضہ یہ جس طرح اس نے تمہیں دوسرے کی نسلوں سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح سے میں نے نسلیں پیدا کی ہیں اور ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آ سکتی ہے تو کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم نہیں لاسکتا بلکل نہیں لاسکتا ہر نسل ہر سو سال بعد ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے آپ کے سامنے نظر آتی ہے بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا وما انتم بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہوں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اے میری قوم کہ تم عمل کرو اپنی مکانتکم اپنی جگہ پر انہی عاملون میں بھی اپنی جگہ پر اپنا کام کرتا ہوں فَسَوْفَتْعَلَمُونَ پس انقریب تم جان لوگے مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّارِ کون ہے وہ شخص جس کے پاس آخرت کا انجام ہے جس کا آخرت کا انجام بہتر ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُتْ ظَالِمُونَ بے شک ظالم نہیں فلا اور کامیاب بھی پائیں گے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا اور وہ لوگ اور بنایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس سے جو اللہ نے پیدا کیا کھیتی میں سے اور جانور میں سے نصیبا حصہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بِزَعْمِهِمْ اپنی گمان سے ہی وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوتا ہے اس کو اپنے شریکا کے ساتھ ملا دیتے ہیں سَا أَمَا يَحْقُمُونَ اللہ کہتے ہیں کتنا برا وہ معاملہ کرتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دو گمراہیوں کا ذکر کرتے ہیں اہلِ مکہ کیا کرتے تھے جانوروں میں سے اور اسی طرح سے کھیتی جو ہوتی ان کی اس میں سے کچھ حصہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے مقرر کر لیتے اور باقی ہم سب کے لیے اچھا اللہ کے لیے بھی کرتے تھے یہ نہیں کہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے بھی کرتے تھے اور اپنے لیے بھی کرتے تھے اب ہوتا کیا تھا اگر کسی وجہ سے یہ بتوں کا حصہ کم پڑ جاتا یا مثلا خراب ہو گیا مثال کے طور پر وہ نہیں دے پائے تو وہ کیا کرتے تھے اللہ کے حصے سے نکال کے بتوں کا حصہ پورا کر دیتے تھے اور پھر اگر اللہ کا حصہ جو اللہ کے لئے مقرر کیا گا حصہ ہوتا کوئی جانور مثال کہ جانور مر گیا ایک جو اللہ کے لئے مقرر کیا تھا اب چاہیے ان کو بتوں سے نکال کے جس طریقے سے وہ یہاں سے لے کے یہاں پہ ڈالتے ہیں بتوں کا بھی ایک جانور لے کے کیا کریں وہ اللہ کا پورا کر دیں لیکن وہاں میں نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کیوں وہ کہتے تھے اللہ غنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو تنگ اللہ کہتے ہیں پہلی بات ہے یہ تمہاری دیڈیکیشن یہ تم نے جو ڈیفرنشیئشن کی ہے کہ یہ بتوں کے لیے اور یہ اللہ کے لیے یہی غلط ہے یہی شرک ہے سب کچھ اللہ کا ہے پہلی بات تو یہ اچھا فرض کرو تم نے کری لیا یہ تو اس کے بعد بھی تم اللہ معافت رہے اتنی زیادی کرتے ہو کہ اللہ کو حصہ کم کر دیتے ہو اور بتوں کا حصہ زیادہ کر دیتے ہو یعنی بتوں کی اہمیت پھر بھی تمہارے ہاں اللہ کی اہمیت سے زیادہ تو اللہ نے یہاں پہ یہ تنقید کی وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسی طرح سے ہم نے مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا بہتوں کے لیے من المشرکین وَمُشْرِقِينَ میں سے قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ اور اسی طرح سے اس نے خوشنما بنا دیا اللہ کہتے ہیں یہ جن کو شریک بناتے ہیں اب اللہ تعالی ان کو عذاب دیتا ہے ان کے ثروح کس طرح سے ان شریکوں نے ان شرکانے ان بُتوں نے ان کے لیے ان کی اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے اچھا بنا دیا آپ کو بتا ہے کئی لوگ اللہ معاف کریں اس لیول پہ بھی تھے کہ وہ انسانی جان کی بھی قربانیاں دیتے تھے اپنے بُتوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے جانوروں کے دور انسانی ہیومن سیکریفائزز بھی کرتے تھے تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسا عذاب ہے کہ ان کے شرکا جو ان کے خدا ہیں ان کے بُت ہیں جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے ایک اچھا عمل بنا دیا حالکہ کتنا گنونا جرم ہے لیوردوہم کس لیے بنایا تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ وہ خلط ملت کر دے ان پر ان کا دین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَا فَعَلُوْهُ تو وہ یہ سب کام نہ کرتے فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ پس آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو وہ گھڑتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور وہ کہتے تھے یہ جانور اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا یہ ہمارے بتوں کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہے لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَا نہیں وہ کھاتا اس کو مگر جسے ہم چاہیں نہیں اس کو کوئی کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے بِزَعْمِهِمْ اپنے گمان سہے وَأَنْعَامٌ حُرِّ مَبْدُحُورُهَ اور کچھ جانور ایسے بھی تھے جن کے اوپر سواری کرنا انہوں نے جن کی پیٹھے انہوں نے حرام کر دی تھیں وَأَنْعَامٌ اور کچھ جانور ایسے تھے لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَ افْتِرَاءً عَلِي کہ وہ جب ان کو زبا کرتے تھے تو اللہ کا نام ان پر نہیں لیتے تھے افتراءً عَلِي اپنی طرف سے ہی انہوں نے سارے عقیدے گھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالی ان کے مختلف عقیدے بتا رہے ہیں دیڈیکیشن کہ یہاں پہ کچھ کھیتی اللہ کے بتوں کے لیے دیڈیکیئٹ کی ہوئی تھی کچھ جانور تھے جیسے سائبہ اور وسیلہ اور حام ہم نے بات پہلے بھی کی تھی کچھ جانور ایسے تھے جس پر آپ سواری نہیں کر سکتے یہ جانور ہے جس کا آپ دودھ استعمال نہیں کر سکتے یہ جانور ہے اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اس طرح کی انہوں نے اپنے بتوں کے لیے سارے کام کی ہوتے ہیں کچھ چیزیں اپنی طرف سے ہی گھڑ کے اپنے عقیدے سے ہی گھڑ کے حرام کی ہوئی تھی تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنا یہ ایسے ہی ہے یہ اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی مطابق اس لئے اللہ کہتے ہیں سیجزیہم اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سزا دیں گے بیما کانو یخترون کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ بانتے تھے جھوٹ کرتے ہیں وقالو محف آگے اس پر بہت سی اللہ یہ آگے نا آگے اس سورہ نعام میں اللہ تعالیٰ اس بات پر خاص طور پر مشرقین مکہ کے جو عقائد ہیں نظریات کے بعد بڑھڑی آپ دیکھیں ہم بھی ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ معاف کرے زکاةیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں لیکن فلان گائے ہے اس کا دودھ فلان کے لیے فلان جگہ چڑھانا ہے فلان دودھ فلان کے لیے دینا ہے فلان دن جو ہے فلان چیز فلان کے لیے زبا کرنی ہے ہم بھی آج یہ کرتے ہیں صرف شکلیں فرق ہو گئیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا آگے چلے اللہ کہیں گے اللہ کہیں گے مشرقین بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ نے میں حکم دیا یہ تمہارا دین ہے یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے اور ہم مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا دین میں کہتا ہے علیہ عزو بللہ اب اللہ ان کے ایک اور عقیدے کی بتا دیکھیں کہ کیسے عجیب قسم کے عقیدے تھے اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے خالصت اللی ذکورینا اگر وہ زندہ پیدا ہو گیا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے وَمُحَرَّمُنْ عَلَىٰ أَزْوَاجِنا اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اچھا پچھ جانور ایسے تھے بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کا گوشت مرد تو کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتی بس ویسے ہی نہیں کھا سکتی عقیدہ وَإِيَكُنْ مَئِتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَا ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو گیا مردہ بچہ پیدا ہو گیا جانور کے پیٹ سے نکلا مرا ہوا تھا تو کہتے ہیں پھر ہاں اب مرد اور عورت مل کے کھا سکتے ہیں بات ہوں مردہ جانور کھاتے تھے اور مل جل کے کھاتے تھے کہتے ہیں یہ اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں لیکن مرد جو ہیں ان کو وہ والا جانور مخصوص ان کے جانور کے وہ کھائیں گے عورتیں نہیں کھا سکتے ہیں اپنی طرف سے ایک قسم کا ان کا یہ بھی تھا ان کا سیکسس بھی تھے آپ کہہ سکتے ہیں سیجزیہم وصفہم ہن قریب وہ بدلہ دے گا ان کو ان کے کہنے کا انہو حکیم ونعلیم بے شک وہ بڑا حکمت والا اور جاننے والا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم یقینا ان لوگوں نے گھاٹا پایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا صفہن بے وقوفی سے بغیر علم بغیر علم کے وحرموا ما رزقهم اللہ اور انہوں نے حرام کر دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا افتراءن علی اللہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہوئے یاد رکھیے گا اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے منسبت ہے اور آگے ہم آیت پڑھیں گے یہ شرک جیسا گناہ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور یہ شرک کی ہی ایک قسم ہے کہ آپ خدای اختیار اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں قد ضلو اللہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے وما کانو محتدن اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے وہی ہے جس نے پیدا کی اباغات کو معروشات ان سہارے والے وغیر معروشات ان اور بغیر سہارے والے اللہ کہتے ہیں اس نے پودے پیدا کیے کچھ ایسے پودے ہیں جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں بغیر سہارے کی ہوتے ہیں بیلوں کے ساتھ ہوتے ہیں بیلوں کی صورت میں ہوتے ہیں والنخلہ اللہ نے پیدا کی کھجوریں والزرعہ کھیتیاں مختلفاً اکلہو مختلف پیدوار ہیں اس کی والزیتون زیتون والرمان انار متشابہن وغیر متشابہ ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے قلو من ثمرہ تم کھاؤ اس کے پھلوں سے اذا اثمر جب وہ پھل دیں وآتو حقہو یوم حصادہ اور تم اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن میں اور بیسی جب فصل کٹنے والی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پتا ہے فصل کی زکاة اور رشر دینا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کا حق ہے وہ ادا کرو وَلَا تُصْرِفُو اور تم نا خضول خرچی کرو اِنَّهُ لَا اِلْحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ خضول خرچی کو اسراف کو پسند نہیں فرماتے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً اور جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں انسان کا جیسے گدہ گوڑا ہو گیا وَفَرْشَا اور کچھ ایسے ہیں جو پیڑ کے بل زمین پہ رہنگتے ہیں قُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ خَوْ تم خَوْ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا وَلَا تَتْتَبِعُوا فُطُوَاتِ الشَّيطَان اور تم شیطان کے قدموں کی پیرنی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُمِينَ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ثمانیت ازواج جانوروں کی آٹھ قسمیں ہیں مِنَ الضَعْنِسْنَئِن بھیڑ کی دو یعنی نر اور مادہ وَمِنَ الْمَعْزِسْنَئِن اور بکری کے دو یعنی نر اور مادہ میل اور فی میل یہ چار ہوگئے قُلْ آَدْ ذَقَرَيْنِ حَرَّمَ کیا دو نروں کو اس نے حرام کیا اللہ نے اَمِلْ اُنْسَيَئِن یا دو مادہوں کو اللہ نے حرام کیا اَمْ مَشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ اَخْحَامُ الْاُنْسَيَئِن یا ان بچوں کو اللہ نے حرام کیا جو ان دونوں مادہوں کے پیٹ میں ہیں نبیعونی بعلمن تم مجھے خبر دو علم کے ساتھ اِمْ فُنْتُمْ صَادِقِن اگر تم سچے ہو تو جیسے اللہ نے پہلے یقیدے کی بات کی یہ فلان جانور نکلے گا اگر اس طرح کا بچہ ہوا تو یہ حلال ہوگا اگر اس طرح کا ہوا تو یہ حرام ہوگا یہ جانور اس کا نر حلال ہے یہ جانور اس کی مادہ حرام ہے اپنی مرضی سے حلال اور حرام گیا اللہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اونٹ اونٹ کیا ہے اونٹ کی بھی دو ہیں نر اور مادہ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَئِن اور گائے کی بھی نر اور مادہ قُلْ عَادْ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَا اللہ پھر وہی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیا یہ دو نر حرم اللہ نے حرام کیے عَمِلْ اُنْسَئِن یہ یہ دو مادہ ان کی جو دو مادہ ہیں یعنی اونٹ کی مادہ اور گائے کی مادہ کیا اللہ نے ان کو حرام کیے اَمْ مَجْتَمَلَ تَعْلِهِ اَرْحَامُ الْأَنسَئِن یا جو ان ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں گائے کا بچہ ساری بیل کا بچہ اور اس طریقے سے اونٹ کا بچہ کیا اللہ نے ان کو حرام کیے اَمْ كُنْ تُمْ شُهَدَاءَ کیا تم تھے حاضر اس وقت اِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِحَادَ جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ یہ حرام ہے کیا تم اس وقت وجود تھے تم نے خود سونا اپنی کانوں سے یہ بات اللہ کتنی سمپل باتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور کتنی بیسک انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جو تم نے کیا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَوَعَ عَلَى اللَّهِ قَلِبَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بانتا ہے تو جو بندہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی فیصلے کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مند ہے بغیر علم لِضُلِ النَّاسَ بِغَيْرِ علم تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمُ بَالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ظالم کون کو ہدایت نہیں دیتے قُلْ کہہ دیجئے مجھ پر جو بہی آئی ہے اس میں سے میں کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے اِلَّا اِنْ يَكُونَ مَيْتَةً کہ وہ ہو مردار اَوْ دَمَمْ مَسْوُقْ یَا بَحْتَوَّخُونْ اَوْ لَحْمَ خِنزِير یا سُورْ کا گوشت فَإِنَّهُ رِجْسٌ پس وہ ناپاک ہے اَوْ فِسْقًا یا گُنَا ہے اُوْ ہِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِ اسی طریقے سے وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر زبا کیا گیا ہو تو اللہ تعالی نے یہ چار چیزیں حرام کی بتائی سب سے پہلے خون سب سے پہلے مردار مرہ ہوا جانور دوسرا ایسا جانور ایسا خون جو بہ رہا ہو اگر جمع ہوا خون ہو جیسے اہڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے یا قلیجی بے رہا ہو گئی یہ چیزیں حلالا آپ کو بتائی یہ حدیث میں اللہ تعالی نے اس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرما دی اَوْ لَحْمَ خِنزیر یا خنزیر کا گوشت یا اسی طریقے سے ایسا جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ زبا کیا گیا ہو فَمَنِ اَتْطُرَّ پس جو بندہ مجبور ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے غیر باغن نہ وہ چاہنے والا ہو اس کو اپنی مرضی سے نہ اس کو چاہت ہو ایسی چیزوں کے کہانے کی وَلَا عَادٍ اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس تیرا رب جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ایسا شخص مجبوری کے حالت میں یہ چیزیں کھا سکتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَاكُ الَّذِي تُفر اور ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کی تھی ہر ناکن والا جانور ناکن والا زو زفر ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا پیر ملا ہو جس کا پنجہ ملا ہوا ہو جیسے گائے ہو گئے ٹھیک ہے نہیں بتخ ہو گئے ٹھیک ہے ایسے ان کے پنجے ملے ہوتے ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے جانور جو ناکن والے جانور تھے وہ ان کے اوپر حرام کر دیئے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَنِ حَرَّمْنَا اور اس طریقے سے ہم نے گائے اور بکری حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُمَهُمَا گائے اور بکری کی جو چربیاں تھی ہم نے وہ بھی ان کے اوپر حرام کی دی لیکن ہم ہمارے لئے حلال ہیں اِلَّا مَا حَمَلَتْظُهُرُمَا سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں پر ہو اَوِلْحَوَایَا یا ان کے انتسکائن یعنی آنتڑیوں پر ہو اَوْمَخْتَلَقُدْعَوْا یہ ایسی چربی جو ہڈی کے ساتھ مکس ہوئی ہو ذَلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِبَقِئِهِمْ اللہ نے کہا ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی ان کی سرکشی کے بیلے سے اللہ نے پہلے حرام نہیں کی تھی یہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کے بیلے سے آپ کو پتہ ہے ہم نے آیات پڑھ چکے ہیں ان کے برے گناہوں کے بیلے سے اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کی تھی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوْكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ رَبُّكُمْ دُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا پس کہہ دیجئے آپ کا رب بہت رحمت والا وسیح ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُوْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں پھیرا جاتا عذاب اس کا مجرم لوگوں سے مجرم قوم سے سَيَقُورُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا ان قریب وہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا اگر اللہ چاہتا ہم کبھی شرک نہ کرتے وَلَا آبَاؤنَا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَئِئِ اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے اب یہ دیکھیں کتنا بڑا بلیم ہے انسان کہتا ہے اور یہ ہمارے ہم اللہ معاف کرے ہم بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم نے یہ گناہ جو ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ کرتے ہی نہ اللہ پہ ڈال دی ساری بار اپنی مرضی سے اپنے عمل سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کام ہوتا ہی نہ تو اصل میں چونکہ ہم کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے سبحان اللہ یعنی کتنا فضول آرگیومنٹ آپ سننے سکتے ہیں اس طرح کے آرگیومنٹ اللہ نے جوابیں دی اللہ نے کہا اس بات کا جواب اتنا فضول آرگیومنٹ ہے اس کا جوابیں اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طریقے سے جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا پھر اللہ نے عذاب بھیجا اللہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے اللہ نے حرام کیا اور اللہ نے یہ ساری چیزیں تو تمہیں کہی ہیں تو ہلعندکم من علم ان تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے فتخرجو لنا تو ہمارے پاس لے کے آؤ انتتبعون اللہ تم صرف اپنے وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہو و ان انتم اللہ تخلصون اور صرف تم اٹکل پچو لگاتے قل فللہ الحجت البارغا کہہ دیجئے اللہ کی دلیل فیصلہ کن ہے اللہ کی دلیل پہنچی ہوئی ہے فلو شاء لہذاکم اجمعین پس اگر وہ چاہتا وہ ضرور تمہیں ہدایت دیتا سب کے سب کو قل حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم حذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم لے آؤ گواہ اپنے ان کو جنوں نے وہ گواہ ہی دیں کہ ان اللہ حرم حذا اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا یہ تم نے اپنی مرضی سے جو چیزیں حرام کی ہیں جانوروں کی گواہ لے کے آؤ جو کہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے ہمیں خود پتا ہے علم کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں واقعی اللہ نے آرام کیا لے کے آؤ گواہ فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہ لے آئیں جھوٹے گواہ جس طرح ہمارے آج کل پچاس روپے پانچ سو روپے کے بیشے گواہ مل جاتا ہے اگر اس طرح کے گواہ لے آئیں فَلَا تَشْحَدْ مَعَا هُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِنُونَ اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں قُلْ تَعَالَوْ کہہ دیجئے تم آؤ اَتْنُمَا حَرَّمَ عَرَبُّكُمْ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا اب یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کی تھی اب اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈھیرانا اصل کام کی طرف آؤ اچھا تم یہ جاتے ہو تمہیں بتاتا جلے کہ حرام چیزیں کیا ہیں تو یہ چیزیں حرام ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اس طرح سے تم پر ضروری ہے لازم ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان پر زیادی نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد کو تم نہ قتل کرو غریبی کی خوف سے میں سمجھتا ہوں آج کل وہ لوگ جو خاص طور پر یہ اور یہ معاملہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کے پیچھے انشاءاللہ الگ سے کبھی ٹائم ملا تو بات کر سکتے ہیں جو لوگ ایبورشنز کرواتے ہیں خاص طور پر اور اس وجہ سے ایبورشنز کرواتے ہیں بچہ اس کے اندر زندگی بھی آ جاتی ہے کئی دفعہ اور وہ اس وقت ایبورشن کرواتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے پیچھے ایک تو بہت سے اور بھی ریزنز ہوتا ہے لیکن one of the reasons mainly یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید کیسے افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے ہم بہت کام ہے اکثر لوگ یہ بھی اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اولاد اسی لئے بھی نہیں لیتے کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتا اللہ کہتے ہیں اب در آیت سنی اللہ کہتے ہیں تم اپنی اولادوں کو اس طریقے سے قتل کرتے ہو نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ہم رزق دیتے ہیں تم کو وَإِيَّاہُمْ اور ان کو بھی اللہ کہتے ہیں رزق کو میں دیتا ہوں تم کیسے خیصلہ کر رہے ہو کہ ان کا رزق جو ہے تم حلی مشکل ہوگا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشُ اور نہ تم قریب آؤ بے حیائیوں کے کاموں کے مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ جو ظاہر ہو یا جو چھپا ہو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللہ بالحق اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے ہاں کوئی ویلیڈ ریزن ہو جیسے کساس کے رہے تھا قتل کیا جا سکتا ہے ذَارِكُمْ وَصَّعَكُمْ بِهِ یہ بات ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا جس کا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاکِ تُمْ خوب سمجھ لوں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمُ اور نہ تم قریب آؤ یتین کے مال کے إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ سوائے جو کہ اچھا ہو یعنی اچھے انداز سے کوئی اچھے ریزن کی وجہ سے آپ اس کے مال کو یعنی اس کے ساتھ اس کو حاصل کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہو حَتَّى يَبْلُغْ أَشُدَّ یہاں تک کہ وہ یتین جوانی کی عمر کو پہنچیں وَأَوْفُ الْكَيْرَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ اور پورا پورا مابطول کیا کرو بِالقِسْتِ انصاف کے ساتھ میں آپ کہتا ہوں آج پر اللہ ماف کرے یہ ہمارے ہامی اور خاص طور پر رمضان اللہ بارکہ آپ بھی دیکھیں کس طریقے سے اللہ ماف کرے مارکٹ کے اندر دون امریکی کی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ دس دس روپے بیس بیس روپے کے پیچھے کس طریقے سے وزنوں کو کس طریقے سے اونچ نیچ کیا جاتا ہے اس پر سبحان اللہ امیجن نہیں کر سکتے اور کتنا فائدہ ہو جاتا ہے اللہ ماف کرے بڑا کوئی انسان مالدار بن جاتا ہے ان چیزوں سے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دی حضرت شعب علی صلی اللہ علیہ السلام کو آگے ہم پڑھیں گے سورہ یوسف میں سورہ حود میں اللہ فرمائیں گے کہ شعب علی صلی اللہ علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے اس پر سے تباہ کر دی لیکن ہمارے ہاں یہ اتنی کومن پریکٹس ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو اگرچہ وہ تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اس کے مخالف ہی کیوں نہ بات جا رہی ہو اور اللہ کے ساتھ کیے گئے باتے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات پر حکم دیا لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے سیدھا رستہ میرا سیدھا رستہ فَاتَّبِعُوا اس کی پیر بھی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل اور دوسرے رستوں کے پیچے نہ جاؤ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ وَرْنَا وہ تمہیں اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے لَعَلَّكُمْ بَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ بات اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم اللہ سے درجاؤ فَمَّا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَةَ پھر ہم نے عطا کی موسا کو کتاب تماماً على الَّذِي احسن جس سے نیک لوگوں پر ہماری نعمت پوری ہو گئی وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شئی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی ہر ہدایت کے مطالق چیز کی تفصیل تھی وَهُدًا وہ ہدایت سراپہ ہدایت تھی وَرَحْمَتًا 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 بھی تھی لَعَلَّكُمْ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ وہ ملقات کرے اپنے رب کے ساتھ تاکہ وہ اپنے رب سے جو ملقات ہے اس پر ایمان لے کے آئے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا اور یہ کتاب اور یہ اب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد اب اس کتاب کی بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی اور یہ کتاب اَنزَلْنَا هُمْ مُبَارَكٌ ہم نے نازل کیا اس کو مُبَارَكٌ بڑی بابرکت ہے فَاتَّبِعُهُ اس کی پیر بھی کرو وَاتَّقُوْ وَرْتُمْ دَرُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَن تَقُولُوْ کہیں یہ تم نہ کہو اللہ نے یہ کتاب کیوں بھیجی کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا اللہ تمہیں ہمارے لی تو کوئی کتاب نہیں بھیجی تمہیں یہودیوں پر بھی بھیج دی عیسائیوں پر بھی بھیج دی اللہ ہمارے پر تو بھیجی نہیں تاکہ مشرقین مکہ یہ اتراز نہ کریں یا ہم نہ اتراز کریں ہم لوگ جو بیٹے ہیں یہاں پر کہ اللہ ہمارے پاس تو وہی کتاب نہیں آئی جیوز کے پاس آئی تھی کرسٹنز کے پاس آئی تھی ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کتابیں کیسی تھی اللہ کہتے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ نے یہ عذر نہ پیش کرو وَإِنْكُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اللہ تعالی ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اس کتاب کے بارے اَوْ تَقُولُوا یا تم یہ نہ کہو قیامت کے دن اللہ اگر تم ہمیں بھی یہ کتاب عطا کر دیتا تو ہم اس سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ہیں انسان کو یہ ہے انسان کہتا ہے اگر اللہ یہ مجھے مل جاتا تو میں یہ کر لیتا تو اللہ نے کہا میں تمہیں کتاب بھی دی اب ذرا ان سے بھڑ کے ہدایت پر ہوں نا فَسْتَبِقُلْ خیرات امنیکی کے کامے میں ذرا آگے جاؤ نا مقابلہ کرو فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پس بے شک آئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے وَهُدَنْ اور ہدایت ہے وَرَحْمَتُنْ وَرَحْمَتْ ہے فَمَنْ أَظْلَمُ پس کون ہے اس سے بڑا ظالم مِمْنْ قَذْبَ بِي آیاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیات کو پھر جھوٹلاتا ہے وَصَدَفَ عَنْهَا اور وہ مو موڑے ان سے سَنَجْزِ اللَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیاتِنَا ان قریب ہم سزا دیں گے یا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا مو موڑا ہماری آیتوں سے سوء العذابی بہت ہی برا عذاب بِمَا کَانُوا يَصْدِفُونَ کس طرح سے ان کا یہ جو عمل ہے جو اس سے وہ مو موڑتے ہیں حَلْ يَنظُرُونَ نہیں وہ انتظار کرتے مگر کس چیز کا اِلَّا اَن تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةِ فرشتے ان کے پر آ جائیں اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ یا آئے تمہارا رب اَوْ يَأْتِيَ بَعْدُ عَيَاتِ رَبِّكَ یا تمہارے رب کی بعض نشانی آ جائیں یعنی قیامت کی نشانی آ جائیں وہ صرف اب کسی سے انتظار کر کے بیٹھے ہیں مان تو وہ رہے نہیں تو اب کسی سے انتظار ہے اللہ کے عذاب کا یا فرشتے لے کے آئیں گے یا اللہ خود لے کے آئے گا یا قیامت کی نشانی آ جائیں گے ان کے سامنے يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ عَيَاتِ رَبِّكَ جس دن اللہ کی بعض نشانی یعنی قیامت کی نشانی آ جائیں گی لَا يَنفعُ نَفْسًا ایمانُهَا اس دن پھر کسی جان کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دن کوئی بندہ کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں پھر کوئی فائدہ نہیں یعنی سمرات بڑی نشانیاں قیامت کی چھوٹی میں لَمْ تَقُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ تو اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لے کے آئے ہو اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا یا اس نے ایمان کے ساتھ کچھ نکی نہ کی ہو قُلِنْ تَغْرُونَ اِنَّا مُنْتَغْرُونَ آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں مطلب ان قریب اللہ کی طرف سے کوئی نوکہ فیصلہ آ جائے گا اِنَّ الَّذِينَ فَرْقُوا دِنَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ واضح پیدا کی تفرقہ پھیلایا وَكَانُوا شِعًا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طریقے سے بٹی ہوئی ہے اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَّ اللَّهِ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ کی طرف ہے ثم يُنبِّئُهُمْ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا بِمَا کَانُوا يَفْعَالُونَ جو وہ عمل کیا کرتے تھے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَتِ جس نے کوئی نیکی کا عمل کیا فَلَهُوَ عَشْرُ عَمْتَالِيْهَا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا برابر وہ دس کے برابر ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر دس گنا کر دیں گے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّاتِ اور جس نے کوئی برائی کا عمل کیا فَلَا يُجْزَا إِلَّا بِتْلَحَا تو اس کو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا یعنی نیکی کرو گے دس گناہ ہو جائے گا اور گناہ کرو گے تو صرف اتنا ہی گناہ ملے اتنی سزا ملے گی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا قُلْ اِنَّنِي کہہ دیجئے اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ مجھے ہدایت دی میرے ربِ الٰہ صلات المستقیم سیدھے رستے کی طرف دینا نُقِیَمًا مِلَّتَ اِبْرَاہِمَ حَنِفَا وہ دین سیدھا رستہ کون سا ہے وہ سیدھا دین ہے جو ابراہیم علیہ صلات و السلام کا دین اور من کی ملت ہے وہ ابراہیم جو یقصو تھے حنیف تھے وَمَا کَانَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّا صلاتی میری نماز وَنُسُقِی میری قُربانی وَمَحْيَایَا میری زندگی وَمَمَاتِ میرا مرنہ وَمَحْيَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینہ میرا مرنہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے لا شریک لہو نہیں اس کا کوئی شریک وَبِذَارِكَ عُمِرْتُ اور یہی مجھے حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں قُلْ کہہ دیجئے اَغَيْرَ اللَّهِ اَبْغِي کیا اللہ کے علاوہ میں چاہوں تلاش کرو رباً ایک رب کو سبحان اللہ کتنی بڑی آیت ہے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی رب کو تلاش کرو وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز کا رب ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلِّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا اور جو بھی کوئی جان کمائے گی اس کا بدلہ اسی کو ملے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُ مِسْرَ اُخْرَا اور کوئی کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا ثُمَّ اِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہارے درست کی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَيُنَبِّيُكُمْ پس وہ تمہیں خبر دے گا بباکن تم فی تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وہی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا جانشین زمین کا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ بَعْفُقَ بَعْضِ ان دراجات اور تمہارے درمیان طبقاتی تقسیم بھی گئی بعض کو اللہ نے بلند درجات میں رکھے بعض کو نیچے رکھیں یہ نیچرل سسٹم ہے نیچرل آرڈر اس دنیا کا یہ ہے کچھ لوگ ہمیشہ اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے ہوں گے یہ اللہ نے تقسیم منائی ہے آپ دنیا کا جو مرضی فلسفہ لے آئیں آپ اس طبقاتی تقسیم کو ختم نہیں کر سکتے جتنے بھی پولیٹیکل سسٹم دنیا کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں جو اس طبقاتی تقسیم کے خلاف ہے اس نیچرل آرڈر کے انریالسٹک اور وہ ظلم پر مبنی ہیں اللہ کہتے ہیں کس لیے ہم نے طبقاتی تقسیم منائی بعض کو کیوں بعض کے اوپر اوپر کیا کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہیں کچھ آقا ہیں کچھ غلام ہیں کیوں ایسے اللہ نے تقسیمات کی اللہ کہتے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس سے جو اللہ نے تمہیں آتا کی ہے بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُرُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہاں پہ سورة العراف کا انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم سورة الانعام ختم ہو گئے جب عذاب آ گیا تو انہوں نے کیا آوازیں رگانا شروع کی اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا جب ہمارا عذاب آیا اِلَّا عَنْ قَالُوا مَگر انہوں نے یہ کہا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم تو ظالم تھے ان کو احساس ہو گئے اپنی غلطی کا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے آپ کو میں نے بتایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال کریں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اور ہم ضرور بیان کریں گے ان پر علم سے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہیں تھے ہم غائب وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اس دن تولنا برحق ہے قیامت کے دن اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان کے اعمال جو ریجسٹر ہیں وہ بھی تولے جائیں گے اور انسان بھی تولے جائیں گے قیامت کے دن فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ پس جس کے بھاری ہوئے وزن پلڑے بھاری ہوئے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ پس وہی کامیاب لوگ ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ پس جن کے وزن ہلکے ہوئے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے یقیناً زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہم نے پیدا کیا تم کو ثم مصورناکم پھر ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا تمہیں تصویر کی تمہاری شکل بنائی ثم قُلَّا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَم پھر ہم نے کہا ملائکہ فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِيسَ کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سردے والوں میں سے نہیں رہا قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا اللَّهَ تَسْجُدَئِذْ أَمَرْتُكَ کہ تُو سجدہ کرے حضرت آدم کو جبکہ میں نے حکم دیا تمہیں میں نے حکم دیا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ اللَّهَ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَحْبِطْ مِنْهَا اللَّهَ نے کہا تُو اتر جا یہاں سے نکل جا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا تجھے حق نہیں تھا کہ تُو ایسا تکبر کرتا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ نکل جا یہاں سے زلیل و رسوا ہو کر قَالَ أَنظرنِي إِلَا يَوْمِي أُبْعَثُونَ اس نے کہا اللہ مجھے محلت دیجئے قیامت کے دن تک قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَلِينَ اللہ نے کہا جا میں نے تجھے محلت دی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي اس نے کہا کہ اللہ تُو نے چُوکے مجھے گمراہ کیا اب دیکھیں شیطان بھی کیا اس نے کیا کیا خود انکار کیا اور ساتھ بلیم کس پر ڈالا اللہ پر کہتا ہے اللہ تُو نے چُوکے مجھے گمراہ کیا لَأَقْعُدَنَّ لَوْمِ اور میں گمراہ بھی اس انسان کی وجہ سے ہوا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تو میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا عمبش کروں گا ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ پھر میں ان کی طرف آؤں گا تیری مخلوق کی طرف حملہ کروں گا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْفَرُهُمْ شَاکِرِينَ اور میں اکثر کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا دیکھیں شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تیری اکثر مخلوق تیری نشکری کرے گی تیری نعمتوں کو جھٹلائے گی وہ دین کی نعمت بھی ہو سکتی ہے دنیا بھی نعمت میں قَالَ خُرُجْ مِنْهَا اللہ نے کہا تُو نکل جائے یہاں سے مَذْعُومًا مَدْحُورًا ٹھُکرائیہ ہوا اور راندہ ہوا یعنی زلیل ہوا اور ٹھُکرائیہ ہوا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جس نے ضرور وہ جو تیری پیروی کرے گا جو تجھے فالو کرے گا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا یعنی جو بھی تجھے فالو کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوُجُكَ الْجَنَّةِ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ٹھہریئے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کیجئے فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِرْتُمَا اور آپ دونوں جو چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں وَلَا تَقْرَبَا هَا دِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت سے آپ نے کچھ نہیں کھانا اسے قریب نہیں آنا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيطَان شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهُمَا تاکہ وہ ان کے شرم گاہیں ان کے لئے کھول دے جو اب تک ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں شیطان کی سب سے بڑی چار یعنی شیطان کے پرائمری اوبجیکٹفز اس دنیا میں کیا ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو بے شرم منا دے اور انسان کی شرم گاہوں کو کھول دے لوگوں کے سامنے سبحان اللہ یعنی یہ شیطان کے پرائمری اوبجیکٹفز میں سے وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اور اس نے کہا شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا یا ان کو یہ ورغل آیا کہ تمہارے رب نے تمہیں درخت سے اس لئے روکا ہے اِلَّا أَن تَقُونَا مَلَكَيْنِ اگر تم نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اَوْتَقُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ یا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں کے رہنے والے ہو جاؤ گے یعنی اس میں تمہیں فائدہ ہے اللہ نے تمہیں روکا ہے تو اس لئے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تاہہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ نہ رہو اس طرح کے چالے چلیں وَقَاسَمَهُمَا اور اس نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے اماجن کریں شیطان قسمیں تک کھایا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِحِينَ قسم کے سیزی کھائی کہ میں تمہارا بہت خیر ہوا ہوں فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ بس اس نے فسلا دیا ان کو دھوکے کے ساتھ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ جب دونوں نے شجرا یعنی درخت کو چکھا اس کا پھل کھایا بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو سب سے پہلے اللہ نے جو حضرت آدم اور ان کی بیوی سے جو نعمت چھینی وہ کونسی تھی ان کے لباس اتر گے جنت کے وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ انہوں نے کیا کیا شرم کے مارے دونوں نے اب دیکھیں حضرت آدم ہیں ان کی بیوی ہیں میاں بیوی کا آپس میں کیا پردہ اور اسی طرح سے اس وقت کوئی اور یعنی انسانوں میں سے کوئی مخلوق بھی موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے حیاء کیسی رکھی کہ جیسی ان کے لباس اترے تو فوراً انہوں نے جنت کے جو پتے ہیں ان سے اپنے جسم کو ڈھاپنا شروع کر دیا وَلَادَهُمَا رَبَّهُمَا اللہ نے ان کو پکارا اللہ نے ان کو کہا اَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا اَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَةِ اس درخت سے وَاَقُلْ لَكُمَا اور یہ کہا تھا تم کو اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوْ مُبِين کہ الشیطان سے بچ کرنا نا وہ تمہارا کھلا دشمن قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا انہوں نے کہا فوراً طوبہ کیا اللہ ہم دونوں نے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا وَتَرْحَمْنَا اور اللہ اگر تُو نے ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے قَالَ اَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ اللہ نے کہا تم سب اتر جاؤ تم میں سے بعض دوسرے کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوا وَمَتَاعُنْ حِلَاحِينَ اور تمہارے لئے دنیا زمین پر کچھ دیر ٹھکانا ہے اور کچھ مقررہ وقت تک تمہارے لئے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے یعنی دنیا میں کچھ دیر تک تم فائدے اٹھاؤ گے اور اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے میرے پاس لوٹنا ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَونَ اللہ نے فرمایا تم اس دنیا میں زندہ رہو گے وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اس میں تم مروگے وَمِنْحَا تُخرجُونَ اور اسی سے تم قیامت کے دن نکالے بھی جاؤ گے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے اب اللہ تعالی ہمیں نصیت کر رہے ہیں اے آدم کے اولاد قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا ہم نے اتارا تم پر لباس یُبَارِ سَوْعَاتِكُمْ جو ڈھامتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو وریشن اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے تو ون آف دی اوبجیکٹیوز پرائیمری اوبجیکٹیو لباس کا کیا ہے کہ آپ کا شرم گاہ ڈھامپے اگر آپ کا جو لباس ہے وہ شرم گاہ نہیں ڈھامپ رہا تو پھر آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہو رہا پہلی بات اور دوسری چیز خوبصورتی بھی ہے تو ایسا لباس پہننا چاہیے جو خوبصورت لگے انسان کو اچھا لگے وَلِبَاسُ تَقْوَا دَالِكَ خَيْرِ لیکن جو تقویٰ کا لباس ہے جو تقویٰ کا لبادہ ہے اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے ذَالِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی آیتیں ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ سمجھیں يَا بَنِي آدَمَ اے آدم کے بیٹھے لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَان کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے کَمَا أَخْرَجَ عَبَوَيْكُمْ جیسے کہ اس نے تمہارے ماباپ کو بہکایا مِنَ الْجَنَّتِ جنت سے نکلوایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اس نے ان کے لباس دروا دیئے ان سے سبحان اللہ لِيُرِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا تاکہ وہ دکھائے ان کو ان کی شرم گاہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْحِيثُ لَا تَرَوْنَهُمْ یہ شیاطین ایسے ہیں یہ اور اس کے قبیلے اس کا جو گروہ ہے یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ نے شیطان کو جنات کو ایک خاص خاصلت دی ہے کہ ہم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے اَوْلِيَا عَلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ایسے لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً جب وہ کوئی برائی کا کام کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا اب یہ اللہ تعالیٰ مشرقین نے مکہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اباؤ اجداد اتنے حیاء والے تھے اور شیطان نے ان سے ان کے لباس اتروائے تھے یہ شیطان نے دشمن ہی کی تھی اب اللہ مشرقین مکہ کی بات کرتے ہیں جب بھی وہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وہ کہتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد کی روایت ہے یہ تو ٹریڈیشن ہے ہماری اللہ معاف کریں وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے میں اس بات کو حکم دیا دیکھیں موی بری بات سبحان اللہ قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةً کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فَحَشِكِ کام کا حکم نہیں دے سکتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ تم اللہ کے بارے میں اسی باتیں کرتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں قُلْ اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْتِ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میرے رب حکم دیتا ہے انصاف کا وَأَقِيمُوا بُجُوحَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجٍ اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ اس کی طرف کر لو سیدھا کر لو وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو یعنی اپنی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لئے کرو كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تَعُودُونَ تمہیں وہ دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا تمہیں پیدا کیا جائے گا دوبارہ فریقاً حدا و فریقاً حق علیہِ مضضلالہ ایک گروہ ایسا ہے جس نے ہدایت پائی و فریقاً حق علیہِ مضضلالہ اور ایک گروہ ایسا ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئے اِنَّهُمْ اتَّقَدُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُولِ اللَّهِ بے شک وہ جنہوں نے اپنا شیطان کو دوست بنایا مِنْ دُولِ اللَّهِ 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 کو چھوڑ کے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ گوان کرتے ہیں کہ وہ ہدایتی آفتہ ہیں وہ گمراہ گروہ ہے یا بني آدم اے آدم کی اولاد خُذُو زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو اچھے کپڑے پینا کرو سبحان اللہ خاص طور پر عبادت کے وقت نماز کے وقت مسجد جاتے ہو وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤو پیو وَلَا تُصْرِفُوا لِكِنْ اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اچھے کپڑے پہننے سے حکم دیا اللہ معاف کرے ہم عام طور پر مسجد میں جاتے ہیں اپنا ایسا لباس پہن کے جو ہمارا اچھا نہیں ہوتا لیکن ویسے کہیں ملنے جانا ہو تو اس کے لئے اچھا بائی دوئے یہ جو ٹوپی ہے نا یہ ٹوپی بھی اصل میں اس کا مقصد ہے زینت اصل میں ٹوپی اور سر دھامنے کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی خوبصورتی ہے ایک آنر ایک رسپیکٹ ہے ایک اچھا ہی ہے یہ صرف نماز کا حصہ نہیں ہے ہمارے ہیں اللہ معاف کرے جو اصل مقصد تھا وہ بھولا دیا گیا اس لئے آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں جالیوں کی گندی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں ٹوٹی پھوٹی اللہ معاف کرے اور سمجھا جاتا ہے کہ نماز اگر آپ نے اس کے بغیر پڑی تو بتا نہیں شاید نماز قبول نہیں ہوگی تو وہ گندی سی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ دی جاتی ہے حالانکہ ٹوپی کا اصل مقصد ٹوپی پہننا ہی انسان میں اس لئے تاکہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو بہت مکرم اور بہت زیادہ عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے رسپیکٹ پولی اور بڑے آنر کے ساتھ پیش ہو تو وہ مقصدیت ختم ہوگی اور ایک روایت اور ٹریڈیشن رہ گئی اور اللہ معاف کریں ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دی حالانکہ ٹوپی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نماز کے لئے جو چیزیں ضروری تھیں وہ ہمارے حدیث میں پتا چل گئیں اسلام نے بتا دیں وضوح ہونا چاہیے پاک صاف لباس ہونا چاہیے لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو اصل مقصد کو چھوڑ کے اللہ معاف کرے ٹوٹی پھوٹی اور گندی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں مسجدوں میں بلکہ اب تو کمپنیاں بناتی بھی پلاسٹک کی ہیں جو ٹوٹ بھی جائیں جو پھینک بھی دیں اور اتنی گندی ہوں تاکہ کوئی بندہ گھر میں بھی نہ لائک جا سکے سبحان اللہ اصل مقصد انسان کا ختم ہو گیا تو اصل مقصد ٹوپی کا ہے وہ اچھی ٹوپی پہنیں اگر آپ نے پہن نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کے بغیر آپ نماز پڑھ لیں کسی جگہ فرض نہیں ہے نماز کا قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ کس نے حرام کی کس نے حرام کیا زینت کو اللہ جمیل ویحب الجماسی بخاری کے حدیث ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیوں تم نے حرام کیا اچھا لگنے کو ہمارے ہیں اللہ معاف کرے دوسرا مسئلہ یہ ہم سمجھتے ہیں دینداری کا مطلب یہ ہے کہ گندے پپڑے پہننا اور ہم کہتے ہیں یہ سادگی ہے جناب یہ سادگی ہے اللہ معاف کرے سادگی گندگی کا نام نہیں ہے سادگی کا مطلب یہ ہے کہ سمپلیسٹی اور سمپلیسٹی کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ میں نے کئی اپنے پریکٹسنگ بھائیوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ پریکٹسنگ اس سے پہلے تھے جب یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا تھا تو بہت بند سموار کے جاتے تھے بہت بہنیں بھی یار ایسے پتہ نہیں جیسے سبحان اللہ کسی شادی کے ٹین کرنے جا رہے ہیں لیکن جیسے دین کی طرف آئے تو گندے سے کپڑے اور قراب اور وہ جناب ٹوٹی وی جودی اور جناب جب بات کرو تو کہیں جی یہ تو سمپلیسٹی ہے نا یہ تو سادگی ہے اللہ معاف کرے یہ سادگی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کس نے حرام کی اس زینت کو اللہ تھی اخرج لے عبادی جو اس نے اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے وطیباتی من الرزق اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اللہ نے کس نے حرام کی ہے اس زینت اور یہ خوبصورتی کو اور یہ ساری چیزوں کو قل کہہ دیجئے ہاں لیکن اس میں ایک حد ہے اور حد وہ پہلے بیان ہو جائے کہ اسراف نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں خوبصورتی کے لیے فیشن کے لیے وہ حدود کو آپ نے پامال نہیں کر رہا قل کہہ دیجئے وہ ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا اس دنیا میں یعنی یہ طیبات اور رزق اور یہ خوبصورتی یہ ساری زینت اچھا لگنا اور یہ سارا کچھ اللہ کہتے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں ہے اور خالصت ایمال قیامہ اور قیامت کے دن صرف مومن کے لیے دنیا کے اندر ظاہرہ کافر بھی نون مسلمز بھی انجوائی کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن صرف مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ کافروں کا تو بدحال ہوگا قدالی کا نفسر الائیات اسی طریقے سے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں لقومی علمون ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش اللہ نے کسی اس کو حرام کیا اللہ نے حرام اسیس کو کیا میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو جو ظاہر ہیں اور جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے گناہ کو اور سرکشی کو ناحق سرکشی کو ناحق زیادی کو اور اسیس کو بھی حرام کیا کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کے لیے اللہ نے کوئی آسمان سے دلیل نہیں نازل کی اور یہ بھی حرام کیا کہ تم اللہ پر ایسی بات کرو جس کو تم نہیں جانتے بغیر علم کے بارے میں جاننے بغیر علم حاصل کیے بغیر دین کے بارے باتیں کرنا وَلِكُلِّ أُمَّتِنْ أَجَلُ اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدد ہے فَإِذَا أَجَلُهُمْ جب ان کا وقت آ جاتا ہے اس قوم کا لا يستاخیرون ساعاتن و لا يستخدیمون نہ پھر وہ پیشے رہتی ہے گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں کیا مطلب ہے جب اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر وہ نہ وہ آگے کر سکتے ہیں اس وقت کو نہ پیچھے کر سکتے یا بنی آدم ہے اے آدم کی اولاد اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس رُسُلُمْ مِنْكُمْ تمہارے میں سے رسول یقُصُونَ عَلَيْكُمْ آیاتِ جو بیان کرتے ہیں میری آیتیں تم پر تمہیں فَمَنِتْتَقَى پس جس نے تقویٰ اختیار کیا جو ڈر گیا وَأَصْلَحَ اور اصلاح کی فَلَا خُفُرْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ تو اس کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیاتِ اِنَا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا اور تقبر کیا ان سے ان کے سامنے تقبر کیا اولائک اصحاب النار یہی دوزخ کے لوگ ہیں آگ کے لوگ ہیں ہم فیہا خالدن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے جھوٹ بولے او کذب بھی آیاتی اللہ کی آیات کو جھوٹ لائے اولائکہ ینالہم نصیبہم من القتاب ایسے لوگ اپنے کیے کی سزا پائیں گے حتی اذا جاعتہم رسولنا یتوفونہم جب ہمارے رسول ان کے پاس آئیں گے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کی جان کبس کریں گے ان کو موت کا وقت آئے گا فرشتے کہیں گے بتاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے وہ آج کی در ہیں مدد کر سکتے ہیں تمہاری وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے بھاگ گئے ہم سے اور وہ اپنی جانوں کے خلاف یہ خود ہی گواہی دیں گے اور یہ وہ اعتراف کریں گے کہ وہ کافر تھے اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا داخل ہو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اور وہ امتیں جو تم سے پہلے گزری جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تم سب کے سب جہنم میں داخل ہو جاؤ اللہ معاف کریں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جب یہ سارے جہنم میں داخل ہوں گے گروہ در گروہ قومیں اللہ معاف کریں جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی تو ہر امت ہر قوم دوسری قوم پر لانتیں کرے گی سبحان اللہ حتی اذا دارکو فیہا جمیعہ جب سارے جہنم میں ایک جگہ کٹھے ہو جائیں گے لانت کرتے ہوئے ایک دوسرے پر بعد میں آنے والے جو پہلے جہنم میں آ چکے ہوں گے ان کے بارے میں کہیں گے انہوں نے ہم دنیا میں گمراہ کیا ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہیں اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے جہنم کا اللہ کہیں گے آج سب کے لئے دگنا عذاب سبحان اللہ لیکن تم نہیں جانتے اور کہیں گے جو پہلے جہنم میں گئے جن کو یہ بددعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دیں وہ کیا کہیں گے ان کو بعد میں آنے والوں کو آج تمہیں کوئی ہم سے سپیشل پروٹوکول نہیں ملنے والا تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو بس چکھو اس عذاب کو ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے برائیاں تم کیا کرتے تھے تو یاد رکھئے گا اگر کسی بندے نے کسی کو گمراہ کیا ہے دین سے سچائی سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ تو بجے گا اور جس نے گمراہ کیا وہ پکڑا جائے گا دونوں پکڑے جائیں گے کیوں دونوں پکڑے جائیں گے بھئی اس نے کون سا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مجبور کر کے اس پہ لگایا آپ کو اللہ نے عقل شعور قرآن اور حدیث سنت نہیں دی آپ نے کیوں فالو کیا کیوں آپ پاغلوں کی طرح اس کے پیچھے لگے رہے ہیں تو ہر فالو کرنے والے بندے کو ہزار دفع سوچنا چاہیے وہ کس کو فالو کر رہا قیامت کے دن جیسے کہا نا آئی دوسرے سے برات اختیار کر گئے میں تمہیں جانتا ہی نہیں تم کون تھے میں نے تمہیں کہا تھا تمہیں فالو کرو اچھا کر کیا بھی تھا تم نے میری بات کیوں ماننی شیطان کہے گا سبحان اللہ آگے ہم پڑھیں گے جا کے سورہ ابراہیم میں شیطان جا کے کہے گا کہ تم نے مجھے کیوں فالو کیا بھئی میں نے تمہیں مجبور کیا تھا تم نہ کرتے فالو شیطان یہ کہنا شروع کر دے گا تو باقی کون ہوں گے سبحان اللہ اس دن جو ہے نا ہر بندہ اپنی جان کا ہوگا بس کوئی کسی کو نہیں سو جائیں گا انہا اللہی نے کذبو بشک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وستکبرو عنہ اور تکبر کیا لا تفتحو لہم ابواب السما ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی آیالِ جَلْ جَمَلُوا فِي سَمِّلْ خِيَاب یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ جو سوئی کا جو ناکہ ہے جو سوئی کا پارٹ ہے اس کے اندر جب تک اونٹ نہیں نکل سکتا جس طرح سے اس طرح سے یہ جنت میں نہیں داخل ہو اللہ معاف کریں وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اس طرح سے ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے اللہ کہتا ہے ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے اوپر سے بھی جہنم دوزخ ان کو اوپر سے بھی پکڑے گی نیچے سے بھی پکڑے گی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْظَالِمِينَ اور اس طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیں گے وَالَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی جان کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی جنتی ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ سب سے پہلے اہل جنت کا اللہ تعالیٰ نام پتہ کیا دیں گے اللہ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں سے قدورت اور دشمنی نکال دیں گے پریشانیہ نکال دیں گے اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تاکہ سب سے پہلے اللہ عذاب دیتے ہیں تو سب سے پہلے کسی قوم کے اندر کیا چیز بھیجتے ہیں لڑائی اور جھگڑا اور آپس میں تفرقہ بازی اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی مسلمانوں کی آپس میں جتنی بھی شکایات اللہ دور کر دیں گے سارے ایک جیسے بھائی ہو جائیں گے اس لئے آپ کو بتایا کہ جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا سب سے بڑا کوئی کسی کو اگر کوئی بندہ فضیلت میں ہوگا تو انسان کو رشک ہوگا اللہ مجھے بھی دے دے وہ مقام لیکن کوئی بندہ کسی سے حسد نہیں کرے گا کتنی بڑی انسان کوئی کمپلیکسز نہیں ہوگے کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا یا سپیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا کسی کو تجری من تحتیہم الانہار بہتی ہیں اس کی نیچے سے نہریں وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ لیہدانا لہذا جس نے ہمیں ہدایت دی وما کننا لنہ تدی لولا انہدانا اللہ اور اگر اللہ تو نہ ہمیں ہدایت دینے والا ہوتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے یہ اللہ کی حمدیں میں بتاؤں آپ سب کو سبحان اللہ یہ اللہ تعالی کی آپ پر اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا دین پڑھ رہے سبحان اللہ اللہ معاف کرے گناہ ہمیں جس طریقے سے انسانیت لگی ہوئی ہے اس ٹائم آپ کو یہ دعا مانگنی چاہئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُنہیں ہمیں اس موقع اس توفیق دی کہ ہم تیرے سامنے بیٹھ کے تیرے دین سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں تیرے سامنے جھکے ہوئے اور اگر اللہ تُنہیں نہ ہمیں دی ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والے نہ ہوتے یہ واقعی ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے آمال کی وجہ سے تو قیامت کے دن اللہ طرح کہیں گے یہ جنتیں ہیں تمہاری جو یہ ساری جنتیں تمہیں یہ تم نے جو عمل کیے تھے دنیا کے اندر جو تکلیفیں برداشت کی تھی جو قربانیاں دی تھی آج تمہیں میں نے جنتوں کا وارث بنا دیا اب کیا ہوگا اب درہ دیکھیں کمیونکیشن ہونے لگی ہے جہنمی اور جنتیوں کے میں نے آپ کو بتایا تھا جہنمی جو ہے گڑے میں ہوتے ہیں جہنم گڑے میں ہے اور جنت جو ہے وہ اوپر ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ اور پکاریں گے جنتی اصحاب الناری دو زخیوں کو جہنمیوں کو کہیں گے اَنْ قَدْ وَرِدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچ پایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ بھی تم نے سچ پایا کہ اللہ نے تمہارسا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی صحیح کیا تھا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی وہ مل رہی ہے سزا قَالُوا نَعْم وہ کہیں گے ہاں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان ایک ازان دینے والا ایک پکارنے والا ندا دینے والا ندا کرے گا اللہ کی لانت ہو ظالموں پر یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی راست سے دوسرے لوگوں کو روکتے تھے برائی کا سبب بنتے تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور وہ ٹیڑ تلاش کرتے تھے اللہ کے دین کے رستے میں وَهُمْ بِالآخرتِ کافرون اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا وَعَلَى الْعَعْرَافِ اس کو ععراف کہتے اور اس پردے کے اوپر رجال کچھ مرد ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ ان سب کو پہچان لیا جائے گا ان کی نشانی ان کے چہروں کے ساتھ ان کی نشانی یعنی وہ پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی نشانی سے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ یعنی عام قیامت کے دن جس طرح سے ہم دنیا میں ایک دوشے کو پہچانتے ہیں قیامت کے دن میں سارے پہچان لیں گے اچھا نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سارے پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ ایک دوشے کو انسان کی یہ یاداشت باقی رہے گی وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ اور پکاریں گے جنت جنت والوں کو اَصْحَابِ عَرَافِ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی ان کے گناہ اور ان کی نیکیاں برابر ہوں گی تو اللہ نے ان کو کچھ دیر کے لیے ایک ایسے مقام پر رکھا ہوگا جو نہ جنت ہوگی نہ جنم ہوگی درمیان میں ہوں گے یہ جنتیوں کو دیکھیں گے ان کو سلام کہیں گے سَلَامُ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُهَا وہ جنت میں داخل تو نہیں ہو سکیں گے وَهُمْ يَطْمَعُونَ لیکن ان کی بہت چاہت ہوگی اللہ ہمیں بھی داخل کر دے بعد میں اللہ ان کو بھی ڈال دیں گے اپنی رحمت سے وَإِذَا صُلِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب وہ پھیریں گے ایک طرف تو جنت ہے جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تِلْقَا أَصْحَابِ النَّارِ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا وہ کہیں گے آئے ہمارے رب اللہ ہم ظالموں قوم میں سے نہ کر دیں وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَارَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور أصحاب الْعَارَاف جو ہیں یہ جو درمیان کے لوگ ہیں یہ ایسے مردوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَبْعُكُمْ وہ کہیں گے تمہارا جو ملٹیٹیوڈ تھا دنیا کے اندر جو تمہارا جتھا تھا تمہاری ایک کسرت تھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا آج اس میں وَمَا كُنْ تَسْتَقْبِرُونَ اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تکبر کیدر گیا تمہارا اَهَا أُلَا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ یہ غریب لوگ جو جنتی ہیں تم ان کے بارے میں اللہ سے قسمیں کھایا کرتے تھے قسمیں کھا کے کہتے تھے یہ غریب لوگ لَا يَنَعْلُهُمُ اللَّهُ بِرْحْمَةِ ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا کہتے تھے یہ اس سے بڑا لاؤس بے کون ہو سکتے آج بھی دیکھیں ظالم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بے وکوف لوگ ان کو کیا ملنے والا ہے تو تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی اُدْخُلُ الجنتا دیکھو اللہ نے ان کو کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ لَا خَوْفُنَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ اصحاب الجنہ اصحاب آگ کے جو لوگ ہیں وہ جنتیوں کو کیا کہیں گے اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اوپر سے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی 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 پیاس بھوگ سبحان اللہ اَوْ بِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَ عَلْكَافِرِينَ وہ کہیں گے آج کے دن اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی الَّذِينَ اتَّقَدُوا دِينَهُمْ لَهُوَمْ وَلْعِبَ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا دنیا کے زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ اللہ کہیں گے آج ہم ان کو بلا دیں گے كَمَا نَسُوْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا جس دن جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا وَمَا كَانُوا بِي آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو جہنم میں ڈال کے نظر انداز کرنے گے وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ اور بے شک ہم لائے ان کے پاس کتاب فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ہم نے کھول کر بیان کیا اس پر علم وہ سرابہ ہدایت ہے ورحمہ وہ پوری کی پوری ہدایت ہے ورحمتن ورحمت ہے لقومی یؤمنون اہلِ ایمان کے لئے حَلْ يَنظُرُنَا إِلَّا تَعْوِيلًا نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کے وَمَعْ يَوْمَ يَعْتِي تَعْوِيلُهُ جز دن اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ تو وہ لوگ جو پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ یقیناً ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آیتیں حق کے ساتھ آئے تھے فَهَلَّنَا مِن شُفَعَ آج کے دن کوئی سفارشی ہے جو ہمیں بچا سکے ہماری سفارش کر سکے اَوْنُرَدُّ يَا هَمِن لُٹَا دیا جائے دنیا کے اندر واپس فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ تو آج ہم بھی دنیا میں جا کے اچھے کا عمل کر لیں جو ہم عمل کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا وَضَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوڑا کرتے تھے جو غلط باتیں کیا کرتے تھے وہ سب کا سب ان کو اس دن گم ہو جائے گا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي بے شک اللہ تمہارا رب وہ اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ چھے دنوں میں ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش پھر وہ عرش پر مستبی اور قائم ہوا يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَار وہ دھامتا ہے رات کو دن پر وہ رات کو دن پر دھامتا ہے يَطْلُبُهُ حَفِیثًا پھر دن پیچھے رات کے دھوڑتا ہوا آتا ہے یعنی رات دن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں دن پر رات کو دھامتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب رات کا وقت مکمل ہوتا ہے تو دن فوراں آ جاتا ہے اس کے پیچھے دھوڑتا ہوا آتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرِ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِعَمْرِ اور ایسے ستارے جو اللہ کے حکم کتابے ہیں اتنی بڑی بڑی مفلوقات ہیں ستارے اگر آپ دیکھیں گیالیکسیز کس طرح کی بڑی بڑی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کتابے ہیں اللہ کہتے ہیں یاد رکھو اسی کے لئے ہے سب کچھ پیدا کرنا اور سب کا سب حکم اسی کے ہر چیز ہر چیز اسی کی مخلوق ہے اور ہر چیز اللہ کے ہی تابے ہے تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے ادعو ربکم تبرعا وخفیہ اپنے رب کو آجزی کے ساتھ اور چھپکے چھپکے سے پکارو اب دیکھیں اللہ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات ستاروں کی بات کی اب اللہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارو اللہ نہیں پسند کرتے حد سے بڑھنے والوں کو وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَرَا تُمْ فَسَادْ کُرُو زمین بے اس کی اصلاح کے بعد وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطْمَعَا اور اللہ کو تم پکارو وہاں ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ اللہ سے ڈر بھی رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت پر امید بھی ہونی چاہیے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قْرِبُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات يُرْسِلُ الْرِيَاحَ جو بیجتا ہے ہواوں کو بشرن خوشخبری کی خوشخبری بنا کر بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ اپنی رحمت سے پہلے اللہ کی جو رحمت بارش برستی ہے اس سے پہلے اللہ کیا کرتے ہیں ہواوں کو بیچتا ہے اور وہ ہوایں کیا ہوتی ہیں لوگوں کے لئے خوشخبری امید ہوتی ہیں حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا پھر جب ہوا بوجل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے سُقْنَاهُ ہم اس کو چلاتے ہیں لِبَلَّذِ مَيِّتٍ ایک مردہ زمین کی طرف فَأَنزَلْنَا ایک مردہ شہر کی طرف فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم ان میں سے پانی کو نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَّمَرَات پھر اس پانی سے کیا نکلتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم پھلوں کو نکالتے ہیں زمین سے قَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے قیامت کے دن اس طرح سے اللہ پانی برساتا ہے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس میں سے پھل نکلتے ہیں اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی انسان ایسے ہی زمین سے نکلیں گے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ باتیں کیوں اللہ بتا رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تم سمجھ لو غورو فکر کرو وَالْبَلَدُ طَيِّبُ اور پاکیزہ زمین اسی طرح سے ہم پھیرتے ہیں اپنی آیات کو بار بار بتاتے ہیں لِقَوْمِ یہ شکرون تاکہ ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا اب یہاں بے اللہ تعالی رسولوں کا ذکر کریں گے تین رسولوں کا اللہ ذکر کریں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا یقیناً ہم نے بھیجے نُوح علیہ السلام الَا قَوْمِ ہی اپنی قوم کی طرف فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِن غَيْرُ جس کے سبات تمہارے لئے کوئی بھی معبود نہیں اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یقیناً میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے دزاتا ہوں قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا وڈیروں نے کہا ہمیشہ دیکھیں وڈیرے جو ہیں ہر قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں سردار ہوتے ہیں سب سے پہلے مخالفت وہ کرتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی بول ہوں گے جن کے فالورز کیا کہیں گے جیسے میں نے جب نماز پڑھائی آج تو میں نے وہی آیات پڑھیں استبررر الَّذِينَ تُبِعُونَ یہ ہم صورت بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جو فالورز ہوں گے وہ ان کو پکڑیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا لیکن وہ کہیں گے بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے تو یہ سب سے وڈیرے جو ہیں ہمیشہ یہ آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اَنُو ہم تو سمجھتے ہیں تو تو گمراہ آدمی قَالَ يَا قُومِ انہوں نے کہا اے میری قوم لَيْسَ بِي ضَلَالَ تم نے گمراہ نہیں ہوں وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اُبَلِّقُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں اپنے رب کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں وَأَنصَحُ لَكُمْ اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں اَوَا عَجِبْ تم کیا تم حیران ہو رہے ہو تمہیں تعجب ہے کیا کس بات کا تعجب ہے اَنجَاءَكُمْ ذِكُرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی کہ اللہ نے تم جیسا ایک بندہ مجھے چن لیا اور اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کیا تمہیں اس بات پر حیران گی ہو رہی ہے لِيُنْذِرَكُمْ اور وہ اس لیے تاکہ وہ تم کو ڈھرائے وَلِيْتَتَّقُوا اور تاکہ تم در جاؤ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے تم اس پر حیران ہو رہے ہو فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام کو فَأَنجَئِنَاهُ پر ہم نے ان کو نجات دی وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہوئے فِي الْفُلْكِ کَشْتِي مَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ عَمِينَ بے شک وہ اندی قوم تھی یعنی حق ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا اب یہاں بھی اللہ قومِ عَعَادت کا ذکر کرتے ہیں صدر نو علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قومِ عَعَادت کو مبعوث فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا اور پھر ہم نے قومِ عَعَادت کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ حضرتِ حود نے بھی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں افَلَا تَتَّقُون کیا تم ڈرتے نہیں ہوں قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ سرداروں نے ان کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی بات کہی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَوَحَاتٍ ہم تو دیکھتے ہیں ہماری نظر میں تو تم بڑے بے وقوف آدمی ہو حضرتِ حود کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَنَدُنُّكَ مِنَ الْقَادِمِينَ اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو قَالَ يَا قَوْمِ حضرتِ حود نے کہا اے میری قوم لیسے بھی صفاحتوں میں بے وقوف نہیں ہوں ولیکن ہی رسول من رب العالمین میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اُبَلِّقُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات وَأَنَ لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِينَ اور میں تمہارا بہت خیر خواہ اور دیانت دار ہوں میں امین ہوں امانت کے ساتھ تمہارے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں وَأَعْجِبْتُمْ کیا تمہیں عجیب لگ رہی ہے یہ بات اَنْ جَأَكُمْ ذِكُرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی لِيُنْ دِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اذْ جَأَلَكُمْ خُلَفَاءَ جب اس نے تمہیں بنایا جانشین ممِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ قَوْمِ نُوحِ تم قومِ نُوح کو بھول گئے تم سے پہلے اللہ نے کیسے اس کو تباہ کیا تھا آج اللہ نے اس کے بعد تمہیں بنایا تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے یہ تمہیں اللہ تعالی نے ہتا کی ہے تم ان کو کیسے بھول گئے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَةً اور اللہ نے تمہیں جسمانی طور پر بہت مضبوط بنایا فَاذْكُرُوا آلَى اللَّهِ پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فَلَا پَو قَالُوا أَجِئْتَنَا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اکیلے کی وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہم چھوڑ دیں ان خداوں کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے عباؤ اجداد عبادت کیا کرتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ہم تو نہیں چھوڑنے والے ایسا کرو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو جس سے ہمیں تم براتے ہو عذاب سے وہ لے ہو ہمارے پاس اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِنَ اگر تم سچی ہو بجائیے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی وہ اس کو مانے شرمندہ ہو اُلٹا دیکھیں جسارت کیا ہے جسارت کیا ہے کہ اللہ اے حود علیہ السلام جس کا تم وعدے کرتے ہو وہ عذاب لے ہو ہم تو نہیں ماننے والے قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ حضرت حود علیہ السلام نے کہا تم پر تمہارے رب کا عذاب اور اس کا قہر نازل ہونے لگا ہے اَتُجَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِن کیا تم جگڑتے ہو مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں سمئی تموہا جو تم نے خود ہی گھڑ لیے ہیں انتم وآباؤکم تم نے اور تمہارے عباؤ اجداد نے مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان نہیں اللہ نے کوئی دلیل اتاری اس کے لئے یہ جتنے بھی بدھ تھے جن کے بارے میں انہوں نے بڑی ازمشنز رکھی ہوئی تھی کہ یہ ایسا خدا یہ ایسا خدا یہ صرف کچھ نام تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی ان کے پیچھے کوئی ان کی ڈیوینٹی نہیں تھی کچھ حقیقت نہیں تھی سوائی خیالی پلاو تھے اور انہیں کچھ نام رکھے ہوئے تھے یہ فلان خدا فلان خدا فلان خدا they don't exist for real اب آپ دیکھ لیں یہ جو آپ کو جو آپ کو آرکیالوجی میں آرکیالوجیکل آپ کو ملتے ہیں یہ جو آثار قدیمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خدا ہے جس کے پہنے کتنے مو ہیں اور یہ وہ ہے یہ ساری چیزیں اور اس کا نام بھی رکھا ہوتا ہے کیا ایسی چیزیں ایگزیسٹ کرتی ہیں کوئی بھی نہیں ایگزیسٹ کرتی ہیں یہ صرف نام ہے کچھ تاریخ میں پڑی ہیں کتابوں میں پڑی ہیں ان کی حقیقت سے رکھئے تو اللہ کہتے ہیں حضرت نون نے حضرت حود نے کہا یہ تم نے جو نام بنائے میں ہیں ان کی حقیقت سوائے ناموں کے یہ صرف نام ہے جو تم نے بنائے ہیں ان کے پیچھے کوئی حقیقت کوئی ریال فگر بھی نہیں ہے فَانْتَظِرُو پس تم انتظار کرو انی معاکم من المنتظین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہو فَانْجَيْنَاهُ پر اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بچایا وَالَّذِينَ مَعَهُ اور اس کے ساتھ برحمت منہ جو اس کے ساتھ ایمان لے کے ان کو بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیاتِنَا اور ہم نے کار دی جڑ جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَمَا قَانُوا مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان والے پھر اللہ دعا آپ حضرتِ صالح علیہ السلام کا ذکر کرنے لگیں وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے قومِ سمود کے طرف ان کے باعث صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ انہوں نے کہا ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاہِنْ غَيْرُهُ نہیں اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود قَدْ جَاَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً آگئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لَكُمْ آیَةً یہ تمہار لئے ایک نشانی ہے موجزہ ہے فَذَرُوْهَ اس کو چھوڑ دو تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین سے خاتی ہے اس کو چھوڑ دو جام عرضی سے خاتی ہے وَلَا تَمَسُّهَا بِسُو اور اس کو تم تکلیف نہ دو فَيَأْخُدَكُمْ عَدَابٌ عَرِيمٌ اگر تم نے اس کو تکلیف دی تو اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا وَذْكُرُو اور تم یاد کرو اِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَهَا جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین کس کا مِنْ بَعْدِ عَادٍ قُومِ عَادٍ کے بعد اللہ نے تمہیں دنیا تو اللہ تعالی نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی نوح علیہ السلام کا میسج یاد کروایا پھر قوم عَاد کو اور اس کے بعد قوم ثمود یہ بعد میں آئیں اور اللہ ہر نبی نے ان کو پچھلی قوم کے بارے میں یاد کر رہا ہے کہ پچھلی قوم کچھ دیر پہلے گزری ہے تمہیں پتہ بھی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا پھر بھی تم اپنے یعنی نصیحت نہیں پکڑ وَبَوَعَاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم نے زمین میں ٹھکانہ دیا تَتَّخِدُونَ مِنْ سُحُولِهَا تم اس نرم زمین میں محلات بناتے ہو قُصُورًا محلات بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ عَبُوِيُوتَا اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں گھر بناتے ہو تم بڑی پاورفل قوم تھی قومیں آدھ اور قومیں سمود یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مضبوط اور بہت بڑی بڑی قومیں تھی یعنی اتنی بڑی قومیں تھی کہ پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے اور زمینوں کے اندر بڑے آرام سے محلات بنا لیا کرتے تھے فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْتَوُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ تم ہو جاؤ اور نہ تم پھروں زمین پر فساد کرتے ہوئے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا کہا اس قوم کے ان کے کہا سرداروں نے ان لوگوں سے استقبرو من قوم ہی وہ جو تقبر کرتے تھے من قوم ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے لِلَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا کمزور لوگوں سے اب دیکھیں درہ جو سردار ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ انکار کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں نبی کو لیڈ وہی کرتے ہیں ایول کے اندر برائی کے اندر سب سے آگے بھڑھ کے وہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد نہ صرف وہ لیڈ کرتے ہیں بلکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی انفلنس کرتے ہیں تو سرداروں نے یہ کہا کمزور لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو ایمان لے کے آئے تھے اور اس سے پتہ چلا عام طور پر سب سے زیادہ ایمان لانے والے بھی کمزور ہوتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے کمزور قوم ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے آپ کے خیال اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ کا جب دین ملتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے اپنی اہمیت کا کہ اللہ نے ہمیں کتنی شرف بخش رہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں تو ظاہر وہ بیچارے پیسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور سرداروں کو ڈر کیا ہوتا ہے سرداروں کو ڈر ہی ہوتا ہے کہ نبی آگیا ہے اب سارے ان کی پیسے لگ جائیں گے ہماری سرداری اور چودرہت کی در جائے گی کیونکہ جب نبی آتا ہے اور قوم کتاب آتی ہے تو پھر وہ انصاف ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے تو یہ جو سردار ہیں ان کی چودرہت ختم ہوتی ہے اور جو غریب ہوتے جو کمزور ہوتے ہیں ان کو امپاورمنٹ منتی تو انہوں نے کہا امیروں نے سرداروں نے غریب لوگوں سے کہا اتعلمونا کیا تم جانتے ہو انصالح مرسل من ربی کہ صالح جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول ہے قالو انہا بیما ارسل ابی منون انہوں نے کہا جی بلکل ہم تو مانتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ورسول ہے قالو انہوں نے کہا یہ دیکھ لو ہم تو اس سے نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا دیکھیں انفلوئنس کیسے کر رہے ہیں کہ تمہارے جو اشرافی ہے تمہاری قوم کی جو لیڈرشپ ہے تمہاری قوم کی جو ایلیڈ کلاس ہے جو سمجھدار ہیں خیر سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے وہ تو نہیں مانتے اس کو اللہ معاف کریں انہا بللدی آمنتن بھی کافر ہم تو اس پر ہم تو نہیں مانتے اس کو اب انہوں نے کیا کی سرداروں نے کیا کام کیا انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کار دیں اور انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی اپنے رب کی مخالفت کی انہوں نے جو ہمیں دراتے تھے جس بات کا لے او وہ ازاب ہمارے پر امکنت من المرسلین اگر تم واقعی سچے رسول پھر اللہ نے کہا پھر زلزلیں نے ان کو پکڑ لیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے مو گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے جس طریقے سے جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو بتایا جس طریقے سے ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے سب کچھ تو اس طریقے سے ان کی حالت تھی بڑی بڑی قوم تھی بہت طاقتور ان کے جسم اور ان کے قد بہت بڑے بڑے لمبے تھے اور ان کے گھر پہاڑوں جیسے تھے بڑے بڑے محلات تھے قصور تھے جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں تو جب زلزلہ آیا زمین نے پکڑ کے ان کو تحسنہ سکر دیا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر وہ فِرَا حضرت صالح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے وہاں سے اور جب ان کے اوپر زلزلیں آنا شروعے وَقَالَ يَا قَوْمِتُ حضرت صالح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں نے تمہیں خیر قوائی تمہیں نصیحت کر دی تھی وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے وَلُوطًا رب اللہ تعزیٰ لوت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْعَالَمِينَ جو اس سے پہلے اس پورے جہان میں کسی نہ نہیں کیا اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ رِجَالَ شَحْوَطًا مِنْ دُونِ النِّسَ وہ گرائی کا کام کیا ہے تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو شہوت کے ساتھ بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِقُونَ تم حد سے بڑے ہوئے قوم ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ ہوموسیکشوالیٹی جو ہے بیسیکلی یہ حد سے بڑی ہوئی چیز ہے یہ انیچول چیز ہے اسلام کی نظر میں اب اس کے لئے بہت سے خیر سے اس کی حجتیں پیش کی جاتی ہیں جسٹیفیکیشن کی جاتی ہیں لیکن مردوں خاص طور پر انسانیت کی بات میں کر رہا ہوں انسانیت کے لئے ہوموسیکشوالیٹی یہ سب چیزیں یہ ایکچول میں نیچول نہیں ہیں یہ قرآن مجید کے نظر اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کسی لئے نہیں کیا اللہ نے تمہارے لئے عورتیں پیدا کی ہیں تمہیں اس کے لئے ان کی طرف تمہارے مقتوں میں مائل ہونا چاہیے لیکن تم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ یہ ایک قسم کی سیکشوال پرویورجن آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسٹریم لیول کا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ان کی قوم کا جواب کیا تھا اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْكُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ ان سب کو یہ جو مسلمان ہوئے ہیں لوت علیہ السلام ان کو نکال دو اپنی بستی سے اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَطَحُرُونَ یہ تو بڑے پاکباز لوگ ہیں خیر سے جس طرح سے آت گئے تھا بڑے پاکباز بنے ہوئے ہو جی فَأَنْ جَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی ان کو حضرت نوک علیہ السلام کو وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو جو ایمان لے کہا اِلَّمْ رَأَتَهُ سِوَائِ ان کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ تھی پیشے رہنے والی تو حضرت نوک علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہیں ایمان نہیں لے کہیں وَأَمْطَبْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَةً اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش فَنظُرْ قَيْفَ قَانَ عَاقْبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو آپ دیکھئے کیسا تھا انجام مجرموں کا یعنی پتھنوں کے اللہ نے بارش بسائی حضرت لوت علیہ السلام کی پوام پر وَإِلَى مَدْيَنَا خَوْمْ شُعِبَ اور حضرت مدین کی طرف ہم نے شعب علیہ السلام کے بھائی کو بیچا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِمْ غَيْرُ ان نے کہا میری قوم تم عبادت کرو اس اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قَدْ جَعَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقین الْآیتُمْ حَرِفَاسِ رُوشَّنْ دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے فَأَوْفُ الْكَيْرَ وَالْمِيزَانَ مابطول پر کمی مابطول کو پورا پورا کرو یعنی جب تم بیلنس کرو تو پورا پورا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ تم کم کرو لوگوں کے لئے ان کی چیزیں یعنی مابطول کرتے ہوئے لوگوں کا مال جو ہے وہ کم نہ دو ان کو بلکہ پورا پورا دو ان کا حق ادا کرو وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پھلاتے ہوئے نہ پھلو ذَلِكُمْ خِیرٌ لَكُمْ یَتُمْ حَلِّ بِتَرَ ہے اِن کُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے مومن ہو وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ صُرَاطٍ اور نہ تم بیٹھو ہر رستے پہ تُعِدُونا تم دراتے ہو وَتَصُدُونا عن سبیل اللہ اور تم روکتے ہو اللہ کی راستے اس شخص کو ہر اس شخص کو آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لے آمن بھی جو اس پر ایمان لے کے آئے وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا اور تم سیدھے رستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو وَاذْكُرُو اور تم یاد کرو اس کنتم قلیلا جب تم بہت کم تھے فَكَثَّرَكُم تو ہم نے تم کو بہت زیادہ بنا دیا وَانْظُرُو اور دیکھو کئی فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ جو فساد کرنے والے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وَإِنْكَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُونَ اب جبکہ تم میں سے ایک گرو اس پر ایمان لا چکا ہے بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اس چیز پر ایمان لے کے آ چکا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا وَطَائِفَةٌ اُرَيْقِرُو لَمْ يُؤْمِنُ جو ایمان نہیں لیا فَاسْبِرُو تو تم سبر کرو سب کے سب حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَهَا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاقِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو آخری آیت میں اللہ تعالی نے یہ پانچ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے بلکہ شعیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابھی چلے گا آگے تو بیسیکلی یہاں پہ اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ ساری یہ بات کومن آپ کو نظر آئی کہ تمام انبیاء اور رسول کا میسج ایک تھا آپ دیکھیں کہ ان کے کلیمز بھی ایک تھی باتیں ایک سب کچھ ایک تھی اور اللہ تعالی نے ہر قوم کو حجت پوری کی اللہ نے ہر قوم کے پاس نبی بیجے پیغمبر بیجے انہوں نے ڈرائیا سب کچھ کیا لیکن ان کی قوم نہیں مانتی تھی تو اللہ تعالی نے اس کے بعد انڈ میں کنکلوجن کیا نکالا اس سفارے کے اندر کنکلوجن یہ ہے کہ اے ایمان والو یہ سارے پیغمبر ہیں تمہارے پاس بھی اب کتاب آ چکی ہے جس طرح باقیوں کے پاس آئی ان کے پاس حکم آیا انہوں نے ڈرائیا اسی طرح سے تمہارے پاس بھی کتاب آگی تمہارے نبی نے بھی ڈرائی اب کیا کام ہے اب تمہارے پاس دو رستیں ایک حق کا رستہ ہے گمراہی کا رستہ ہے اب تم صبر کرو جو صبر کرو قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ کریں گے تم میں سے صحیح رستے پہ کون تھا اور اللہ تعالی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہمارا سپارہ مکمل ہوا ہے ہم انشاءاللہ کل صورت العراف کی آیت نمبر 88 سے سٹارٹ کریں گے جو کہ نوما سپارہ ہے سبحانک اللہ بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفر واتوبو علی